ASP.NET MVC Code 2 کے ایک اور ٹیٹوریل میں آپ کے سامنے ہیں اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ Use MVC اور Use MVC with Default Root کیا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور ہم ان دونوں کو کس طرح use کر سکتے ہیں اپنے ASP.NET MVC Code 2 اپلیکیشن میں تو آئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ Use MVC اور Use MVC with Default Root کیا ہے یہ دونوں exactly same چیز ہیں جو کہ ہمیں allow کرتے ہیں کہ ہم use کر سکیں MVC framework کو اپنے ASP.NET Code 2 اپلیکیشن میں کیسے تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے جب ہم use کرتے ہیں use MVC تو Root کو ہم نے explicitly define کرنا ہے explicitly سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ ہمیں خود سے Root کو define کرنا پڑے گا کیسے تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اور اگر ہم use کرتے ہیں use MVC with Default Root تو فالٹ Root ہمارے لئے automatically define ہو جاتا ہے کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس example میں آپ دیکھ رہے ہیں میں use کر رہا ہوں use MVC تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے Root کو بھی define کرنا پڑا اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے Root کو define کیا اور جب میں use کرتا ہوں use MVC with Default Root تو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے Root کو define کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہمارے لئے automatically default Root بنا لیتا ہے یا define کر لیتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اب Visual Studio کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ان دونوں کونسپس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم create کریں گے new project تو file menu پھر new اور پھر project اس screen میں میں visual c-share میں web کو select کرتا ہوں اور آخر میں asp.net core web application اب آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کلک کر دیں ok button اس screen میں میں select کرتا ہوں .net core اور پھر select کر لیتا ہوں framework asp.net core 2.2 اور پھر میں template select کر لیتا ہوں empty اور کلک کر دیں ok button تو یہ ہمارے دیے create کر دے گا asp.net mvc core 2 application جو کہ آپ کے سامنے ہیں اب میں اس میں ایک folder add کر لیتا ہوں right click کر دیں project پہ پھر add اور پھر folder اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں controllers آپ نے correct spanning دینا ہے اس کے بعد میں add کر دیتا ہوں ایک controller right click پھر add اور پھر controller اب میں یہ والا template select کرتا ہوں mvc controller dash empty اور کلک کر دیں add button اور پھر میں اس controller کو نام دے دیتا ہوں home controller اور کلک کر دیں add تو یہ ہمارے دیے create کر دے گا یہ controller اور اس میں ایک default action method جو کہ آپ کے سامنے ہیں اب میں اس action method کے لیے ایک view کو generate کرتا ہوں right click کر دیں پھر add view اور ساری چیزیں default رہنے دیتا ہوں click کر دیں add button تو یہ ہمارے دیے یہ view generate کر دے گا جو کہ آپ کے سامنے ہیں اب ہم کیا کریں گے startup.cs file میں چلتے ہیں اور service کو define کرتے ہیں تو یہاں پہ میں services لکھ دیتا ہوں اور پھر add mvc ہو گیا اب میں اس service کو use کرتا ہوں تو یہاں پہ دکھ دیں گے app use mvc ہم use mvc with default root بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے example میں میں use کرتا ہوں use mvc تو bracket لگا دیں اور جیسے کہ میں نے presentation میں کہا جب ہم use کرتے ہیں use mvc تو ہمیں root کو explicitly define کرنا پڑے گا تو define کر لیتے ہیں root کو میں ایک object create کر لیتا ہوں آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں دے رہا ہوں roots اب میں اس کو use کروں گا curly braces لگا لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو roots.map root اور اس کے اندر جو پہلا parameter ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں string name اور string template تو use کر لیتے ہیں name اور name میں اس کو دے دیتا ہوں default آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور پھر template اور میں اس کو دے دیتا ہوں کہ کنٹرولر ہونا چاہیے سب سے پہلے اور default کنٹرولر کا کیا نام ہونا چاہیے home کیوں ہوم ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کنٹرولر کو نام دیا ہے home پھر slash اور پھر میں اس کو کہتا ہوں action اور default action کیا ہونا چاہیے index کیوں index ہونا چاہیے کرنے دیا ہمارے اس کنٹرولر میں ایک ہی action ہے اور اس کا نام ہے index اگر کچھ اور یہاں پہ ہو تو پھر آپ نے وہ دینا ہے تو ہو گیا اور پھر finally میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ایک optional id parameter جب آپ اس کے آگے question mark لگا لیتے ہیں تو یہ optional ہو جاتا ہے تو ہم نے اس example میں use mvc کو اور پھر ہم نے explicitly define کیا root کو run کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام کر رہا ہے تو پہلے example میں میں نے use کیا use mvc کو یہ آپ کے سامنے ہے اب اس کو میں comment out کر لیتا ہوں اور اب کی بار میں use کرتا ہوں use mvc with default root اور جیسے کہ میں نے presentation میں کہا جب ہم یہ والا use کرتے ہیں تو پہر ہمیں explicitly root کو define ہی کرنا پڑتا ہے یہ automatically ہمارے لیے define کر دیتا ہے دوبارہ run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کام کرتا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی کام کر رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ تو کافی زیادہ کام ہے تو ہمیں directly یہی use کرنا چاہیے اپنے سارے application میں تو آپ use کر سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو solution explorer میں چھلے تو currently ہمارے اس application میں صرف ایک ہی home controller ہے اور یہ کام تب کرے گا جب default controller کونسا ہوگا home controller let's say میں اس میں ایک اور controller add کر لیتا ہوں right click پھر add اور پھر controller دوبارہ select کر لیتے ہیں mvc controller dash empty کو اور add کر لیں اور اب کی بار میں اس controller کو نام دے دیتا ہوں account controller اور پھر click کر دیں add تو آپ کے سامنے ہیں account controller اس میں ایک default action method میں اس action method کے نام کو change کر کے login کر لیتا ہوں اور اب اس کے لیے view کو generate کر لیتے ہیں right click کر دیں پھر add view اور ساری چیزیں default رہنے دیتا ہوں click کر دیں add اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا view ready ہے اب ہم کیا کرتے ہیں startup.cs میں چھلتے ہیں اور اب currently یہ use کر رہا ہے use mvc with default route تو اس کام کرے گا کیونکہ ہمارے پاس home controller موجود ہے let's say میں اس کو delete کر لیتا ہوں delete ہو گیا اب میں اس کو run کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب ہمارے اس application میں controller جو default controller ہے وہ account ہے اور اس کے اندر default action method login ہے تو run کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ error show کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ default جب آپ یہ use کریں گے تو یہ دیکھے گا آپ اس application میں کہ home controller ہے اور اس میں پھر ایک default action index method ہونا چاہیے تو current نہیں ہے آپ اس کو use نہیں کر سکتے آپ اس کو تب ہی use کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ home controller ہو اور اس کے اندر پہلا والا action جو ہے وہ یا default action جو ہے وہ index ہونا چاہیے تو جب situation یہ ایسا ہی ہو یا ایک سے زیادہ controller ہو اور آپ اس controller کو use کرنا چاہتے ہیں جو کہ home controller نہیں ہے اور اس کو default کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ارحال میں یہ والا use کرنا پڑے گا انکمنٹ کر لیتا ہوں میں اس کو اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ default controller کیا ہے account اور اس میں default action کون سا ہونا چاہیے یہ login اب جب دوبارہ run کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کام کرے گا آپ کے سامنے ہیں تو اس tutorial میں آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح use کر سکتے ہیں usemvc اور usemvc with default route تو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو خدم کرتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی اور tutorial میں تب تک کے لیے خدا حافظ